موسیقی ملک کئی بیڑا گھر کار گیا ہمارا تو خود بخودی ہو جانا اسلام علیکم پروگرام فیصلہ پاکستان کے ساتھ میں ہوں سید اباس حیدر اس وقت ہم وجود ہیں لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس میں یہ لاہور کا بڑا ہی اہم حلقہ ہے اور یہ مختلف علاقوں پر مشتمل ہے جن میں خاص طور پر مناوہ کا علاقہ ہے گرکی کا علاقہ ہے پرکی اور اس کے ساتھ ساتھ رزوان گارڈن اور کئی اور علاقے اس میں شامل ہیں اگر اوورال بات کریں تو پچاسی کے قریب آبادیاں اور دہات اس علاقے میں آتے ہیں اور اس علاقے کی کل پاپولیشن کی بات کریں تو آٹھ لاکھ ترانوے ہزار کے قریب اس علاقے یعنی حلقہ این ایک سو بیس کی آبادی ہے جن میں ریجسٹر ووٹرز کی بات کریں تو ریجسٹر ووٹرز اس حلقے میں تقریباً تین لاکھ تریسٹھ ہزار پنتالیس کے قریب یہ جو ہے وہ اس حلقے کے ووٹرز ہیں جو فیصلہ کریں گے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس حلقے میں کون کون سے امیدوار مد مقابل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے یہاں پر بہت ہی معنی گرامی جو ہے وہ یہاں پر نام ہے اور جو سابق سپیکر بھی قومی اسمبلی کے رہے چکے سردار عیاد صادق اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں اس علاقے میں پی ٹی آئی کے ہمایت ریافتہ جو یہاں پر ہیں عثمان حمزہ عوان ہیں وہ یہاں سے این اے یعنی ایک سو بیس کی قومی اسمبلی کی سیٹ کے امیدوار ہیں یعنی ٹی آئی پی کی بات کرتے ہیں تو ٹی آئی پی سے یہاں پر راشد کرامت بٹ وہ یہاں سے امیدوار ہیں جبکہ منیر احمد پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے اس حلقے سے الیکچن لڑے ہیں اس حلقے کی عوام کے کیا مسائل ہیں کیا کیا ان کی مجبورییں ہیں کہ دن بھر انہیں فیس کرنے پڑتی ہیں اور یہ مجبوریاں اور یہ ان کے مسائل حل کرنے میں کون سا امیدوار ان کی نظر میں زیادہ موضوع ہے کہ وہ ان کے مسائل حل کر سکے گا اس حلقے میں جو بھی لوگ ہم ملیں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں کون سی پارٹی یہاں پر سٹرونگ ہے اور اس حلقے کے بڑے مسائل کیا ہیں یہ بھی جانتے ہیں اس حلقے کے ووٹر سے اس حلقے کی عوام سے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اس حلقے کی عوام کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور وہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جی بھائی جان بتائیے گا اس دفعہ ووٹ کسے ڈالنے جا رہے ہیں نواز شریف کو کیوں وہ کام کرتا ملخ میں اچھے کام کیا اس نے جو بھی کیا ہے اچھا نواز شکا بھائی جان نواز شریف مسئلے حل کر دے جی بھی انشاءاللہ نواز شریف جی مسئلے حل کر دے گا بھائی جان بتائیے گا اس دفعہ ووٹ کسے دے رہے ہیں نواز شریف کو شریف نے بہت اچھے چھے کام کر رہے ہیں میٹرو اور انٹرینج سب کو شریف نے کیا اس وقت ترساب سے بڑا مسئلہ ملکہ ہے وہ مہنگائی ہے شریف نے کام کر دی ہے مرانکہ کے دور میں ساڑی چھے سو کلے کی ایتھاب ساڑی چار سو گا ہو گیا ساڑی چھے سو گا ساڑی چھے ساڑی نواز شریف ساڑی 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 جارہ ساڑی 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 ہیں وہ بھی اچھی آدمی دو دو بے سکر ہے انشاءاللہ دلالہ شیر شیری یہاں پر شیر کے سپورٹر جو ہے سامنے آرہے ہیں بجن کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ دلالہ نواز شریف کو کیوں چیز چیز ساڑی نواز شریف کو کیوں مانشل اللہ اس نے بہت کام کی اچھے کام کرتا ہے پاکستان کے لیے فجتا ہے اور ہمیں تو بہتر ہوئی لگتا ہے ایسے یہ بتائیں اس حلقے کے مسائل کے اس حلقے کے مسائل ہم آر ریڈی وہ لیتے ہیں جو مجورٹی ہو جیسے ہاؤسپیٹر بنے کوئی کالج بنے یونیسٹی بنے تو ویسے یہ نہیں کہتے بھی یہ نالییں بنے گلگیں بنے کم کم پاکستان کا سوچے جو یعنی پاکستان کے مستقبل کا سوچے اچھے یہاں پر تعلیمی ادارے وغیرہ ہیں ہاں شکر الحمدللہ بہت ہے یہ ابھی کالج بنے جہاں پر تو اب یہ ہسپیٹر بھی بنایا ہے یہاں پر بنامہ ہسپیٹر بنامہ ہسپیٹر اور بھی بان رہے ہیں وہ ادھر لیدر میں بنایا ہسپیٹر تو یہ کافی سہولتے ہیں عبام کے لیے اچھے یاد صادق صاحب اس دفعہ الیکشن یہاں سے لڑے پہلے روحیل اسگر صاحب جہاں سے جیتے تھے اس دفعہ یاد صادق صاحب ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یاد صادق صاحب جو ہے وہ آگے سلکے کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ بید تو ہے انشاءاللہ کرے گا کیونکہ وہ نیا نیا ادھر پہلی فرس ٹائم آیا ہے اگر آئے کام کرے گا تو تاب ہی وہ دوبارہ یعنی اس کو سلیٹ کریں گے نا بلکل امیدیں لوگوں کی ہیں کہ صفحہ شہر آئے گا یا پھر کوئی بھی جماعت آئے گی وہ آگن کا مسائل حل کرے گی لیکن پچھلے پانچ سالوں میں یہاں پر کوئی کسی ایک ٹکے کا بھی جو ہے وہ کام نہیں ہوا کیونکہ اس حلقے کے مسائل بے تہاشا ہیں اور عوام بھی پریشان ہیں اب انہوں نے امید لگائی ہے اپنے اپنے امیدواروں سے کہ وہ یہاں پر جو بھی جسے بھی ووٹ دیں گے وہ امید کریں کہ وہ جیت کر یہاں کے حلقے کے لیے یہاں کے عوام کے لیے نہ صرف ان کے لیے کام کرے گا بلکہ پاکستان کے لیے بھی کام کرے گا کیونکہ مہنگائی لوڈ شیڈنگ گیس اور ان کے بے تہاشا مسائل ہیں اور بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لوگ پروٹر وے میں سوچ رہے ہیں کہ اس دفعہ جسے ووٹ دیں گے سوئی امیدیں رکھ رہے ہیں کہ وہ آ کر جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا پاکستان کی عوام کے لیے کام کرے گا اور حلقے کے لیے لوگ جب ان کے پاس جائیں گے جس طرح وہ ابھی آ کر ووٹ مانگ رہے ہیں ان سے ایسی عوام اگر ان کے پاس جائے گی تو وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ان سے ملیں گے اور ان کے جو مسائل ہیں انہیں اجاگر کریں گے ایوانو تک پہنچائیں گے اور اس حلقے کی عوام اور اس حلقے کے لیے کام کریں گے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جلو پن میں جہاں پر این اے ایک سو بیس اور پی پی ایک سو چومن کا علاقہ لگتا ہے اس حلقے کی عوام کے مسائل کیا ہیں اور اس حلقے کے لوگ اس دفعہ کس پارٹی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں ان سے جانتے ہیں بجن یہ بتائیے گا اس دفعہ کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں ٹی ایل پی ٹی ایل پی کو اچھے یہ بتائیں اس دفعہ زہری بادہ ساری پارٹیز میں کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر ٹی ایل پی کو ہی کیوں ووٹ دینے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے ویسے یہاں کے مسائل کیا ہیں مسائل سارے ٹھیک نے باقی ساتھ چور نے ٹھیک داری ہیں پیسے کماندے نے ٹھیک ہے ٹھیکہ لائے ہیں گلیاں بنا دی ہیں پیسے کماندے نے بس باقی سب چور نے ٹی ایل پی والے آ کے معاملات حل کریں گے معاملات انشاءاللہ کر دیں گے اچھا ایسے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہاں سارا نظام دا ٹھیک سڑکان ساریاں خراب سیورہ ایدہ سب تو بڑا مسئلہ ہی سیورہ ایدہ ہے تو ہاں ٹی ایل پی کو اس دفعہ ووٹ دیں گے ہم آپ کا کہنا ہے اچھا آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں اس حلقے کے مسائل کیا ہے اس حلقے کی عوام کیا چاہتی ہے کہ اس دفعہ کون سی پارٹی حکومت میں آئے جی بھائی جن بتائیں کسے ووٹ دیں گے اپنا شیئر دیں گے شیئر کو کیوں ووٹ دیں گے آپ سے ماری ملتی ہے اچھا مسائل کیا ہے یہاں پر آپ لوگوں کے سڑکے شڑکے ٹوٹی ہیں وہ کوئی بات نہیں اس کو دفعہ بن جانی ہے اچھا یقین ہے آپ کو اچھا یقین ہے آپ کو اچھا یقین ہے جی ہم لوگوں کو یقین ہے کہ دفعہ سڑکے بن جائیں گے اور معاملات جو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آرہے ہیں جیسے ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ جو ہلکے کے مسائل ہیں وہ جوں کہ توں ہیں پچھلے پانچ سالوں میں اس ہلکے میں ایک بھی کام نہیں ہوا بلکہ جو سڑکے یا جو سیبریج کی معاملات تھے وہ جو ہے وہ اور زیادہ بگڑے ہیں اور اور زیادہ خراب ہوئے ہیں اس ہلکے کی مزید عبام سے بات کریں گے اور ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ اس دفعہ وہ کسے ووٹ دیں گے اور پارٹی جو ہے وہ کس کو سپورٹ کریں گے آئی آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں بجان اس دفعہ کسے ووٹ دیں گے نون لیگ کو کیوں دیں گے نون لیگ کو ہمارے علاقے میں آئی نون لیگ ہے نون لیگ نے کام شمک رائے تھے پہلے کسے بہت زیادہ کام کروا ہے پچھلی حکومت میں بھی جو پچھلے 2018 کے الیکشن میں نون لیگ ہی جیتی تھی ہاں سے میاں شباہ شریف جیتا تھا اس کا حلقہ تھا یہ تو کیا آئی اس دفعہ کیا معاملات ہیں اس دفعہ بھی انہوں نے کافی کام کرائے دستے وغیرہ بنائے انہوں نے گیس وغیرہ ادھر لے کر وہ ہی آئے ہیں دوسری پارٹی میں بوڑ تو لے لیتی ہیں لیکن پوچھتی کسی کو بھی نہیں نون لیگ اگر بوڑ لیتی ہے تو یہاں پہ کام بھی سرکراتی ہے آپ بتائیے گا اس وقت کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ یہاں ساڑھے لاکے دے ہیں جتن ہارن ساڑھا انہوں نے بوڑ ہے نون لیگ کا بوڑ ہے اور کوئی پارٹی پر نہیں یقین ہے نئی 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 نون لیگ آگے کام کرتی ہے با لہور دینے بس خیر ہے ان کا کہنا ہے کہ لاہور کے ہی ہیں بس ہی اسی وجہ سے ہم جنہوں نے بوڑ دیتے ہیں کس پارٹی کو اس وقت بوڑ دینے جاتے ہیں بوڑ بھائی طریقے لبائی کا طریقے لبائی کا طریقے کیوں طریقے لبائی کام شم کراتی ہے ادھر کوئی کام فرس ٹائم تو لیکشن میں کڑے ہوئے ہیں کام انہوں نے کیا کروانے ہیں نہیں آپ کروائے گی آکے آپ کو لگتا ہے کروائے گی انشاءاللہ کروائے گی کیوں نہیں کروائے گی اچھا اور اس کے علاوہ اور کوئی جماعت کا یہاں پر کوئی نہیں ہے اور کوئی جماعت ازاد کڑا ہے ہمارے جہاں سے احمد زیر میں ہوں چھوٹا ووڑ انشاءاللہ اس کا ہے بڑا ووڑ جو ہے وہ طریقے لبائی کا ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے پارٹی کا وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کسے ووڑ جان کسے ووڑ دیں گی ابنال خانوں کیوں دیں گے بس کسے طریقے ملک نو صاف ہو جائے سجدہ ہو جائے گا چوراندھ ساران بہلیا چوراندھ ساران بکیا کنے نہیں لٹیا پچھلی حکومت ان کے بھی رہی ہے انہیں ساران ازار کر داتا انہیں ساران ازار کر داتا کہ یہ بھی چورج ہے بھی چورج آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی آگے معاملات ٹھیک کی پانچ چار سال باہر رہ گے پھر اندر آگے وہ دیتے سارے کیس پہ آگے وہ دیتے سارے کیس پہ آگے انہوں اندر کر داتا مسائل کیا یہاں پر آپ کو مسائل بتائیں مسائل کچھ بھی نہیں ہے مسائل کچھ بھی نہیں ہے جنگی سے ہی کچھ بھی نہیں ہے در اوزگاری شروع ہی ہونتے ہیں آج جو دنے آگے ہیں در اوزگاری بہت ہی ہوگی ہے اچھا اور مہنگائی مہنگائی بہت زیادہ اچھا بجلی آرہی ہے بجلی بھی نہیں دو چار دن رہ گئے ہیں ووٹ ہم اس کو دیں گے کارگردگی کی بنیاد پر لیکن آپ مین پر کھڑیں اگر آپ اندروں نے گاؤں جا کے دیکھیں تو آپ کو کارگردگی کا علم ہو جائے گا اس وقت جو ووٹ بنتا ہے وہ تو دل نہیں دے رہا کسی کو بھی چانے کو جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور مزدور طبقہ جو پسا ہوا ہے اس کے مطلق دیکھ کے تو یہی لگتا کہ ووٹ کسی کو بھی نہ دیا جائے یہاں پر واقعی مسائل ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں اور کشم کشم ہیں کہ وہ اس دفعہ ووٹ دیں تو دیں کسی کیونکہ مسائل ہد دفعہ حل کرنے کی بات تو کی جاتی ہے لیکن مسائل حل نہیں ہوتے اور لوگ جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں کہ اس دفعہ اگر ووٹ دینا چاہیں تو وہ کسے دیں مزید شہریوں سے بات کرتے ہیں اچھا صاحب بتائیں کسے ووٹ دیں گے اس دفعہ ووٹ ہے جی نون لیگ دائی ہے نون لیگ دائی ہے کون سا ووٹ ہے چھوٹا وٹ دونوں ووٹ کیوں نون لیگ کیوں وہ کام کار دے رہے ہیں اصل جو نا کام دے بہت زیادے کروا ہے جانے پورا ملک ساڑا چلے ہی انہا ہے کاروبار جاندہ ساڑھ ساڑھ صاحب آئی اسی ہر چیز بیڑا جرک ہو گیا ہے مرام صاحب یا انتہیں انشاءاللہ تبدیلی سرکار یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگا کے کام کرے گی اور آپ کے معاملات ساری زندگی کیتے ہیں ساڑھے سے چلو تو تقریبا سارے کیتے ہیں ہندے نے لے کر اپن کو ساری اسی لوگ بھی جلے ہیں صحیح نہیں آگئے غالت حقیقت ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے فیٹر لائے فیٹر لائے لیکن بعد میں چھو آئی ایسی کمت ہے ٹوٹیاں تارسی اٹھ گئیں ہاں ہر چیز ہے دوسرا ہے بھی ہونے اصل پیسے ہونڈ بھی بڑھے آئی سی لیکن ہا ساڑھے پانی دائی آل ہے وہ دیکھ راج کھا دے پیتے جانے بلکل بہت شکریہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مسائل زیادہ ہیں اور حل کرنے والے لوگ جو یہاں پر ہیں وہ کم ہیں کیونکہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ وعدہ کرتا ہے لیکن بعد میں اکا دکا کام ہوتے ہیں لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ تمام چیزیں پانچ سال تک لٹک جاتی ہیں کہ اب کرتے ہیں اب کرتے ہیں کل کریں گے پرسو کریں گے آہ آگے کریں گے لیکن مسائل واقعی جلو پھنڈ کے بہت زیادہ ہیں اور یہاں کی عوام امید کرتی ہے کہ جس پارٹی کو بھی وہ ووٹ دیں گے وہ یہاں پر آ کر ان کے مسائل حل کریں گے خاص طور پر جو بجلی گیس پانی کے اور اس کے ساتھ سیبلش کے جو مسائل ہیں وہ یہاں کے درینہ مسائل ہیں جو حل کرنے کے لیے تمام لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل یہ حل ہو اور وہ حل اس طرح ہوں کہ یہ ووٹ دیں گے اور ان کے مسائل جو ہے وہ یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ ایوانوں تک پہنچا کر ان کے مسائل کو حل کریں گے آگے جلتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں گرکی کے علاقے میں اس حلقے کی عوام کسے ووٹ دینے جا رہی ہے اور اس حلقے کی عوام اور اس علاقے کے خاص طور پر عوام کی مسائل کیا ہیں وہ بھی بات کریں گے اس پر اس وقت ہمارے صاحب شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا اس دفعہ کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں سوا جی ہے جڑا مسلم لیگ دا دور ہے پہلی آر بھی ایم این نے ساڑھے علاقے دا بنیا سی ایم این دا مسارہ کیسےระ large v những الک پر عوام چونہ папز میں الزمانِ لائک ٹلکل موکن سے رہے ہیں اس حلقے کو سال کے حلقے تو کھ لائک ہے ہم صاحب رہے ہیں این کو مدر سال کے حلقے ہیں جلشاہ کیوس سال کے رہے ہیں م centre رہے ہیں کہ اسی کو سال کے حدودcito سال کے لیگ quando مجھل اور مجھل تناولی بات اس حلقے سافر کیسے بارے ہیں حلقےAnd silک ہے جا ہمیں جنو اور جا رہفہ سے محلقہ اس جنو سے بحلقolu مقصد کے اس علاقے میں مسائل ہے کہ جوڑا بھی کام سیل شاکت نے اسے کیتے ہیں جوڑا ایم ایم نے سی اوروں کو پجاہ ساٹھ دار بوٹ دی لیڈ تو لیا کیا دی پی لیار بھی ایم پی سیڈ تھی ایل کی بھی انہوں نے ایم پی سیڈ میں لیا ہے انشاءاللہ تعالی اکام جاہاں بھی اگر پارٹی اور انہوں نے اس علاقے جہاں ترہاں کام کیتا سڑکان لوگوں نے کار تک بچاتی ہیں سیوری جو کہہ رہا ہے سیوری سوز کیا رہا ہے ان سارا بنالہ پینچسات سال کوئی نہیں گھر کوو مجھ بنیا برام کانی مون سیوری جیس کام ہوئے گا سڑکھا ہوئے ہی بڑکیاں سیوری پیان دے ملے ہوئے بن نہیں آج سے مہنگایا ہے کہ میں ہے کہ وہ شکریہ بہت دی جو امران کھان کر کر کیا ہے او ٹوٹڈی نہیں ٹوٹڈے کی جلو ہی آجن کے ان کو اچھا بندہ گراتنا کیا ہے ان کی بہت دیں جب بہت شکریہ ہے دنیا نے نہیں مگیا ہی ہے ملکل واقعی یہ بات تو صحیح بہنگائی اچھا بجان آپ بتائیے کہ اسی ہلکے کے ووٹر ہے کسے ووٹر دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو کیوں بھئی کیوں پاکستان کے قائد عظم کے بعد جو میمار ہیں وہ میان واشٹ صاحب ہیں جو کریٹروں کو جاتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب نون لیگ آئے گی تو وہ آ کر یہاں پر تمام مسائل کو حل سکتا ہے اللہ بھی اندر نے ٹھیک کیا تھا اب بھی ڈیفینٹلی وہ ہی ٹھیک کریں گے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں مرواس سب سے بڑا سب سے بڑا چوڑے چوٹے علاقے مسائلی در ادھر کے چوٹے آپ اوورال سب سے بڑا مسئلہ بتائیں کیا ہے آپ کا مسئلہ اور کون اسے حل کرے گا دیکھیں اوورال ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس ٹائم جو مہنگائی کا تفاان ہے وہ ہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آنکھیں بھنک در کے آئی ایم ایف کو اپنا ورلڈ میں اپنا سٹریٹ بینک دے دیا ان کے حوالے کر دیا اور تمام پالیسز وہ بنا رہے ہیں اس میں ہم پیس رہے ہیں جی بھائی جن آپ بتائیے گا کیا مسائل ہیں اس حلکے کے اس حلکے کے مسائل بہت اچھے ہیں اور شیر کا ادھر زور ہے ابھی تو اچھے مسائل کون سے ہوتے ہیں اچھے مسائل یہی جو ادھر کارپریشن کی وجہ سے یہ جو ہمارے ڈے لگے ہوئے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہی لگے ہوئے ہیں ہاں جی ہم ووڑ کرین کو دینے ہوں کرین کو ووڑ دیں گے جی بالکل یعنی ٹی ایل پی کو ووڑ دیں گے اس حلکے میں جو ہے وہ کرین بھی جو بڑے ووٹرز ہیں ان کے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور الیکشن کی گہمہ گہمی یہاں پر یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ بیانرز لگے ہوئے ہیں سب سے زیادہ بیانرز جو ہے وہ کرین کے یعنی ٹی ایل پی کے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے لگے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس دفعہ کسے ووڑ دیں گے بجن کسے ووڑ دینے جا رہے ہیں نوازری کیوں کیوں کہ نوازری کے جو سیل بات شوقت اس نے ادھر علاقے میں کام بود کروایا ہے تو جو کام کروایا ہے اس کو سلوڑ کرنا ہے کہ دوسرے بندوں کو تھوڑا سلوڑ کرتے ہیں یعنی عیاد صادق صاحب بھی ہیں سلکے میں وہ بھی وہ آئے ہیں یہاں پر انشاءاللہ کافی لوگوں کو ملے ہیں شیک ہیں انڈ کی ہیں ہر بندے کا دکھ درد انہوں نے سنا ہے اور جب وہ آئے گے انکدار میں آئیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگوں کی حال پر بھی کریں گے اچھا یعنی اوورال جو ملکی مسائل ہیں وہ حل کرتے ہیں ہاں جی ہے اچھا یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نون لک کو سپورٹ کر رہے ہیں آہ ان کی جو آہ امیدیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر نون لک آتی ہے یہاں پر تو وہ آ کر ان کے مسائل کو حل کرے گی آہ مزید ان لوگوں سے بات کرتے ہیں آہ یہ جو حلکہ ہے آہ این اے ایک سو بیس اس حلکے میں زیادہ دہی علاقے آتے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا جو آہ کاروبار ہے وہ یا تو آہ کھانے پینے کا ہے یا پھر آہ جو ہے وہ مویشی رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے اور اس کے بعد اگر بات کریں تو یہاں کی جو لوگ ہیں آہ وہ دہی علاقوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں آہ تو ان کی جو امیدیں ہیں ان کی امیدیں صرف یہ ہیں کہ ان کے گلی محلوں کے کام بھی ہو اور اوورال جو مہنگائی ہے اسے کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی ان کی امیدیں ہیں کہ جو بھی اب یہاں پر آئے گا یہاں پر آ کر نون لیگ ہو یا جو بھی پارٹی کا آدمی جو ہے وہ یہاں پر کڑا ہوگا یا پھر یہاں پر اسے ووٹ ملے گا وہ یہاں پر آ کر ان کے مسائل کو حل کرے گا آہ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں جی بھائی جان بتائیں اسے ووٹ کسے ڈال لے ہیں ووٹ شیر کا ہے میرا شیر شیر کا ووٹ کیوں ہے شیر کا ووٹ اس لیے ہے کہ اس نے کام کی ہے پہلے یہ جو اس کے بعد حکومت آئی اس نے کوئی کام نہیں کیا غریب بھوکا مر رہا ہے ہم خود لیبر ہیں ہم کو پتہ ہمارے حالات کیا ہے پہلے یہ پچھلی حکومت سے پہلے حالات ٹھیک تھے ہاں دی علات ٹھیک تھے اب تو بیڑا گھرک ہوئے نا ملکہ بیڑا گھر کر دیا ہمارا تو خود بخودی ہو جانا ہے ملکہ بیڑا گھرک ہے تو عوام کا تو نہیں اچھے بھائی جان آپ کسے ووٹ تھے تریقے نقبیک تریقے لبیک یارسول اللہ یارسول اللہ یارسول اللہ کیوں دیں گے اللہ کے نام پہ جی اللہ کے نام پہ تار ایک ایلہ بیک کا ووٹ ہے تو وہ سے دینے جا رہے ہیں مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں آگے آئیے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں باٹا پور کے علاقے میں یہاں کے ووٹرز سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اور کسے سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کی امیدیں کس سے ہیں اور کس پارٹی کو وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہ جو علاقہ ہے اس کے ووٹرز کا کیا کہنا ہے کہ ان کے مسائل کے ہے اچھا یہ بتائیں آپ کا یہ جو علاقہ ہے باٹا پور یہاں پر کوئی پتہ ہے کہوں سے امیدوار یہاں کھڑے ہیں سیل شاکت باٹی اچھا وہ یہاں سے جیت جائیں گے انشاءاللہ یہ بتائیں آپ کے مسائل کے ہیں مسائل تو یہ ہی ہے سڑکے بن جائیں روڈ کے لیے رو جائیں جو جو گلیوں ملوں میں جو مسئلہ مسائلہ وہ حل ہو جائے وہ سیل شاکت باٹی کرائے گا انشاءاللہ بجلی پانی گیس اگرہ یہ آ رہے ہیں ہاں جی الحمدللہ آ رہی ہیں اچھا بھائی جان آپ بتائیں آپ کے مسئلے مسائل ہیں مارا مسئلہ مسائل کیا کوئی نہیں ہے شکر الحمدللہ سہل شکر بڑھ صاحب کروا رہے ہیں اچھا سہل شکر بڑھ جانت سے جو ہے وہ پی پی کے امیدوار ہیں اور ان سے بھی ہم بات کرنے کوشش کریں گے کہ ان کے اپنے حلکے میں کیا اوجود ہے اور کیا ان کو ساری مسائل کا پتہ ہے لیکن پہلے عوام سے پوچھتے ہیں جب جان آپ بتائیے گا ہم تو نون لی کو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ اچھا لیڈر ہے آپ کے مسائل حل کرتے ہیں ہاں انشاءاللہ مسئلے کی ہیں علاقے کے اتنے کوئی خاص مسئلے مسائل ہیں سڑکوں کے مسئلے مسائل ہیں بس اور تو کوئی مسئلے مسائل ہیں بجلی پانی گیس آ رہی ہیں بجلی گیس تو وہ دیکھو جی وہ تو نوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ تو بجلی کی بھی ہو رہی ہے اس گیس کی بھی ہو رہی ہے مسئلے مسائل تو ہے نا جب وہ بنیں گے تو آئیں گے نا وہ بھی ہے تو نہیں نا یعنی آپ کی امیدیں پکی ہیں کی وجہ اچھا جی تو یہ یعنی دیکھیں نا لوگوں کی امیدیں ہیں کہ اگر فرس کرنون لگ آتی ہے تو وہ ان کے مسائل حل کرے گی لوگوں سے مزید بات کرتے ہیں یہ جو علاقہ ہے یہ عیاد صادق صاحب یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں نا ایک سو بیس میں تو اس علاقے میں سب سے بڑی جو چیز میں بتاؤں تو یہ علاقہ جو ہے وہ کیونکہ آبادی یہاں کی بہت زیادہ ہے اور تقریباً آٹھ لاکھ ترانوے ہزار کے کریم آبادی ہے ووٹرز بھی ہیں اور جو لوگ یہاں پر امیدوار کھڑے ہوئے ہیں ان سے لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں اور نون لی کے ہم نے ہر طرف دیکھے ہیں بینرز لگے ہوئے ہیں پیپس پارٹی کے بینرز ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئے کیونکہ اکثر جگہوں پر جو ہے وہ پیپس پارٹی شکایت کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے کہ ان کے جو بینرز لگائے جاتے ہیں وہ اتار دیا جاتے ہیں منیر احمد یہاں سے پیپس پارٹی کی جو ہے وہ امیدوار ہیں جبکہ تحریکین صاحب کی بات کریں تو ان کے بینرز بی کا دکہ ہمیں پورے ہلکے میں نظر آئے ہیں آہ یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں لوگ جو ہے وہ آہ بڑی حد تک جو ہے وہ نون لی کو سپورٹ کریں کیونکہ پچھلی حکومتیں بھی یہاں پر نون لی کی طرف سے بنی تھی اس سے آہ ہلکے میں ایک بزرگ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور وہ کس کو اس دفعہ ووٹ دینے جا رہے ہیں اسلام علیکم بجان کیا امیدیں ہیں اے رفا کون یہاں سے امیدیں ہیں امیدیں میں در شہری ہے اچھا آپ کس کو سپورٹ ہیں میں الحمدللہ طریقہ لب بیک طریقہ لب بیک کے ناظرین ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کافی موٹرز ہیں طریقہ لب بیک کا جو ہوں اس لیے کہ ان کا جو ہے نا لوگوں کا نھرا جو ان کا مطلب پہر کہتے ہیں وہ جو یا یہ اس کا ہوتا رہا ساری اپنا یہ جو ۔ Auch ان کا تحفي کی کے لئے جامدت ہے یہ saja جائے بھی صُرکر سرکار اللہ علیوہ وسلم کا ناظر مصطفیہ جو اور اسل کیا لانے کے لئے جامدے سمجھ بھی ہیں ان کیا ہے کہ وہ ہم دور میں جامدحت ناظر مصطفیہ بھی ہیں on آدھا ٹرح کہ بھی یا اس سے دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں ناظر مصطفیہ� trabalho جو جامدے اس بحادہ ہے لیکن انہوں نے جو نعرہ eigenlijk کہ ہم نے حضور کے لیے جز verbessز ہم اس طرح mike یعنی کہ ہماری زندگی ہماری جیتنی بھی نعمت اللہ کی پیدا کرتا ہے سب ان کے صدقے ہیں آپ کو بھی کتا ہے فنسل اللہ علیہ وسلم اچھا ایسے آپ کے مسائل کے جانتے ہیں مسائل نہیں ختم ہو سکتے ہیں نا ان لوگوں نے کرنے ہیں مسائل ختم کرتے ہیں ان کا مجھول ہے تو پھر ایسے زندگی گزاریں گے ساری آپ بھی گزاریں گے آپ کے بچے بھی ایسے ہم خود غلط ہیں نا ہم عمام غلط ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کا پوٹر بیجتے ہیں پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں جیسے اسلام علیکم کیا مجھے مرسا جیت ماری کہان ہے اس وجہ کہتے ہیں کیسے نظام چینج ہو گئے نظام ایسے ہی چینج ہو گئے نظام مصطفیٰ آئے گا تو چینج ہو گئے اس میں عدل انصاف کا ایک مطمئیہ وہ دیا ہویا ہے وہ طریقہ کار دیا ہو اللہ کے نظام ہے نا وہ بلکل یہاں پر ہم نے بات کی ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہاں پر نون لیگ اور جو تحریکہ لبیق والے ان کے ووٹرز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں زیادہ تو اگر پچھلی حکومت کی پچھلی الیکشن کی بات کریں دوہزار اٹھارہ کے تو وہاں یہاں اسی حلقے سے اٹھارہ ہزار کے قریب جو ووٹ ہے وہ تحریکہ لبیق نے حاصل کیے تھے لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ جو ہے وہ مزید عوام جو ہے وہ انہیں سپورٹ کرے گی یا پہ نون لیگ کو سپورٹ کرے گی ان سے بات کریں گے اور ان سے مزید جانیں گے اور مزید علاقوں کو وزٹ کرتے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے اور الیکشن کی کیا گہمہ گہمی آئی آپ کو ان کے پاس لیے چلتے ہیں یہ بتائیں اس دفعہ ووٹ کسے دینے چاہتے ہیں نون لیگ کو کیوں دیں گے باز وہ مرانگان کو بھی دیئے تھے اس نے کچھ کروایا ہی نینہ گیس آتی ہے یہ دیکھیں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں سیورج کا مسئلہ ہے گیس بھی نہیں آتی بجلی کا بل ہے ادھر غریب وہاں ہے وہ پیس رہی ہے آپ کو لگتا ہے یہاں پر ادھر اگر نون لیگ کو ووٹ دیں گے تو وہ آگے سنبھال لیں گے انشاءاللہ پہلے بھی ان کا حکومت دی تو مسئلہ ٹھیک تھا لیکن اب جو ہے نا جب کی مران خان کی حکومت آئی اس نے بیڑا گھر کر دیا کچھ بھی نہیں کیا وہ یہی کرتا رہا ہے کرپشن ہے کرپشن ہے کوئی ثابت بھی نہیں اس سے ہوئی تو اب آئے گا تو مسئلہ بھی آل ہوگا میں کہا یہ بھی کنٹرول ہوگی اچھا بجان مہنگائی بھی مسئلہ ہے اللہ کہا کہ کیا مسائل ہیں ووٹ کسے دیں گے ہم تو پیپل پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں سفیان گرکی کو اس کی سپورٹ کرتے ہیں ہمارا ادھر ایلیا ادھر سے ایل بات ہے ادھر ہمارے ایک سو جون میں ہم پیپل پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں پیپل پارٹی یہاں پر بوڑ دے گی انشاءاللہ وین کرے گا سفیان انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں مسائل کیا ہے آپ کی ہمارے مسائل ہے یہ جو پیپل پارٹی ہے اسمینہ کا ہمارے اوپر یہی خاص کرم ہے کہ پورے علاقے میں گیس دی ہے اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے اس نے اس لیے ہم اس کو بوڑ دیں گے انشاءاللہ نے تو شکایت کی ہے گیس آتی نہیں ہے صبح ایک گھنٹ آتی ہے شام کو نہیں گیس تو ایسے ہی ہے سارے ابھی انہوں نے یہ دیکھو پھر دوبارہ یہ جو لینڈو ڈی ہے وہ بوڑ رہے انشاءاللہ بھی یہ مسئلہ لو جائے گا ابھی مسئلہ لو جائے گا ابھی تو ایسے ہی گیس کے کنیکچر بند ہیں لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں نا نئی گیس لگ رہی ہے جن کے میٹر لگے ہیں ان کے بھی گیس نہیں آتی مجھے ان کسے وڑ دے رہے ہیں نواز شریف کیوں اپنا چاہتے ہو دے نا کام کرتا ہے نواز شریف یہ تو ابھی یہاں علاقے میں پھرے ہیں ہار جگہ پانی جو ہے وہ باہر آ رہا ہے گھٹروں سے سڑکے ٹوٹی ہیں پانچ سال آئے ہی نہیں تھے دہا رہے پانی ہیں انہوں سے اور کی ہیں انہوں سے سرکار وہ ہم دا حکومت ہو دی ہوں دی دا پانی دا سارا حل ہو جنا نہیں ہے حکومت رہی ہے نا دی سولہ میں نے کام ہمیں ٹھیک سی ادھو انا چھت کام رہنیاں ہر کام ہم نہ کیتا ہے انہوں نے یہ کام ہی کیتے ہیں یہ ہے لاہور کا مین مناوہ روڈ جو بوٹر تک پہنچتا ہے اور بہت ہی اہم روڈ ہے اس روڈ پر میری بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڑ کے مناظر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پانی اُبل رہا ہے اس ہلکے کی عوام سے پاس چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں آخر کار ان کے مسائل کیا ہیں اچھے یہ بتائیے گا کیا مسائل ہیں آپ کے اور اس دفعہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں پاہیئے ہی تے سپورٹ انہوں ہی کریں گے جی رہا کو ساڈی نہ تعمل کرے گا ساڈی تو کانے سانو گھڑیاں کھڑا انہوں نے بڑی دکت ہم دیئے پوئی چھول طریقہ نہیں ہے پانچے سال سترہندے نے پانچہ سال آباد باہر آیا انہوں نے سانو بوڑ دیو ساڈیاں گھڑیاں ملیاں جو پانی نہیں سکتا ہے انہوں نے بوڑ کاتو دے گئے یہ سیبریج کے مسائل اس علاقے میں تو بہت زیادہ ہیں یہ بتائیں کہ یہ کب سے ہیں اور یہ جو پہلے دیکھ رہے ہیں ہم یہ جو سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یہ جو سیبریج کے جو مین ہودی ہیں وہ اکھاڑی ہوئی ہیں یہ کس نے اکھاڑی ہیں کب اکھاڑی ہیں یہ بہی پرسو چوہ دو اے سیو کرین لے آگے اور آسار یہ تھے کرین نہ پوٹے دے نا پوچھے آگے یار پوٹی دے جانے کبر کنے کرنا نہیں کبر بھی یہی کرنا اچار دے لوگے کبر ہوں دے آجے ابھی کام ہو رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہو رہے کام خراب ہوں دے نا سہی دے ہونہی نہیں دے کسے ووڑ دیں گے اہی دے پہ ہی ووڑ دیں نا لبائی کیا رسول اللہ نو کرین نو مور لاما گے انشاءاللہ کرین مسئلہ حل کر سکتی ہے انشاءاللہ کرے گے بلکل جی یہاں پر اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں اچھا یار یہ بتائیں آپ اسی حلقے میں رہتے ہیں جی کیا مسائل ہیں مسائل یہی ہے پانی جگہ جگہ پہ گیس آتی ہے گیس نہیں آتی گیس نہیں آتی پھر کیسے گزارہ ہوتا ہے بس یہی لکڑی جلا کے بہت مہنگی لکڑی ہے لکڑی تو آج سے سو سال پہلے یوز ہوتی تھی کہ جب نہ گیس ہوتی نہ بجلی ہوتی تھی ابھی لکڑی جلا سارو ادھر پیبلان پائی اس نے وہ ابھی چالوں نہیں کی گیس نہیں لگی ابھی تک یہ نئے کنیکشن کا بھی اسیو ہے جی گیس کا اور ابھی تک گیس بھی نہیں لگی مزید مزید لوگوں سے بات اچھا اچھا یار اچھا یہ بتائیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں دفعہ الیکشن آرہا ہے آپ اپنے مسائل حال کس سے کروائیں گے میں انشاءاللہ تی ایل پی کو ووڈ دوں گا ہمیں نہیں یہ چاہیے سارا کچھ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو سارا کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ تو کوئی بات ہی نہیں آئے کرنے والی یہ دیکھیں نا یہ کیا صاحب کتاب ہے کہ یہ اس میں ہم کیا کریں یہ سارا جو ہے وہ سرویس روڈ ہمارا سارا توڑ دیا ہے ٹھیک ہے پائپ لائن جا رہی ہے جی پائپ لائن جا رہی ہے گیس پھر بھی نہیں آتی ٹھیک ہے سارے ہمارے روڈ کا بیڑا گر کر دیا ہے پورے مناوے کا ووڈ مانگنے آیا ابھی تک آپ کے پاس ووڈ مانگنے تو سارے ہی آتے ہیں سارے ووڈ کی آپ کو نون لیگ سے یہاں کون کھڑے ہیں داری بات ہے یہ سویل شوکر بھٹ صاحب کھڑے ہیں اور انہی ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے یہ سارا مناوہ گوم کے گئے ہیں یہ ایک سو بیس سے کون کھڑے ہیں ایک سو بیس میں میں نے آپ کو بتایا تو ہے سویل شوکر بھٹ صاحب وہ تو پی پی ایک سو ایک آمن سے ہے نا حیال صادق صاحب ہے یہاں ہے وہ حیال صادق صاحب کا نہیں پتا کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے وہ نہیں ہم نے دیکھے یہاں پر لوگ جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہیں ان کے مسائل یہ ہیں کہ یہاں پر سیوریش جیو ہے بلکل ہی ناقص انتظامات ہیں ہر جگہ گٹر اُبل رہے ہیں سڑکیں مین یہ مین سڑک ہے جس میں میں کھڑا ہوں اس ٹائم یہ سڑک اس وقت جو ہے وہ ایسے لگ رہے جیسے بہت ہی کسی پیک ورڈ ایریے کی گاؤں کی سڑک ہے جہاں پر کوئی پرسانے حال نہیں آہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہے اور وہ اس الیکشن میں آہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو یہاں پر ہم نے جن سے بات کی ان کے یہ کہنا ہے کہ جو لوگ آج گلی محلوں میں جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں پانچ سال تک پچھلی حکومت کی بات کریں تو یہاں سے جو ہے وہ روحیل اسکر صاحب اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے پانچ سال یہاں پر نہ وہ آئے یہاں کے مسائل نہ اس عوام کے انہوں نے سنے کیونکہ وہ یہاں پر دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے تو اب یہاں پر جو ساری صورتحال ہے لوگ بڑے پریشان ہیں اور اب وہ منتظر ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ آہ سارے مسائل ان کے حل کون کرے گا تو مزید آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں اسی حلقے کے مزید آہ مسائل کیا ہیں اور اس حلقے کی عوام کسے آہ ووٹ دینے جاری ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے آئیے آپ کو آگے لے کر جانتے ہیں اس دفعہ اس حلقے میں کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں شیئر کو اچھا اور اس حلقے کے مسائل کیا ہے مسائل تو بہت ہے لیکن کرنگی تو فیری ہے نا آلے سے دعوی کر رہے کر آنگے آپ کو لگتا ہے شیئر آکے آپ پر معاملات حل کر دے گا کوشش ہے کی کار رہے ہیں بہتے کار رہے ہیں بھی اسی کاراں گے پیسے مسائل ہیں کیا پانی کا مسئلہ ہے کچھ چھڑکوں کا مسئلہ باقی گیاس کا مسئلہ باقی گیاس کا مسئلہ بجلی کے مسائل ہیں یہ وہ تو ہیں لیکن مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے یہ تو بہت ہی زیادہ ہوں دا کھڑے کریں بہت زیادہ مہنگائی مزدور بندہ تو مزدوریوں نہیں ہے جنہیں مسائل ہیں مہنگائی کے مسائل ہیں یہاں پر اور شہری آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا انگل یہ بتائیں کہ کسے ازفہ ووٹ دیں گے میں آتا تو انہوں کا کالے بھی دسیاسی میں آساڑا ووٹا شیئر دا چھوٹا ووٹ جلال بیک یار سول اللہ دا ہے اچھا شیئر کو کپورٹ کیوں دینا ہے شیئر کو جب وہ آیا گا تو مہنگائی ختم کر دے آستا آستا ہونی ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر شیئر کی طرف سے کون کھڑا ہے انہیں اجاز صادق اچھا یہاں صادق صاحب پہلے سلکے میں نہیں رہے یہاں پر آئے ہیں آپ کے پاس آپ میرے پاس آیا ہے اپنا آئی بی ایل ہوم میں اچھا وہ آگے شوٹی دیکھے گئے ہیں کہ مسائل نہیں شوٹی نہیں دی انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں اس حلکے میں آیا ہوں اور اسی حلکے میں میں دیکھا ہے کہ کام نہیں ہوئے اب جو میں جب ہم سیڑ پر آ جائیں گے تو کام ہو جائیں گے تو آپ کو امید ہے کہ شیئر آئے گا تو مسائل کو حل کرے گا ہنگل یہاں کیسے دعا ہے جہتا ہوں ۔ کسی کوئی پاتا نہیں ہوں اچھا پتا نہیں کونوں پہلے کیونوں ۔ پنک چین کوئی پیپل پارٹی نوں۔ کون ہوں گا ہوری میں منا چاچیں گے کہیں گے مجھج وقت تا کی پتا ، ہم لاہور کے ہلکے نا ایک سو بیس کی مختلف یونین کونسلز میں گئے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا اور لوگوں سے ان کی آرہ پوچھی کہ وہ اس دفعہ کس پارٹی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں لیکن یہ چیزیں ساری پسے پوچھت ہیں جب مسائل سامنے آتے ہیں سب لوگ مسائل ایک ہی رکھتے ہیں لیکن مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کی افلیشن ہے ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ وہ جس پارٹی کو ووٹ دے جس نمائندے کو ووٹ دے وہ جو ووٹ دے گا وہ اس کا ووٹ کیش بھی ہو کیش اس صورت میں کہ اس کے کام ہو اس کی گلی محلوں کے کام ہو جو سیوریش کے مسائل اس حلقے میں سب سے زیادہ سیوریش کے مسائل ہیں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ بجلی جو ہے وہ اس سے پورا لاہور کے پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت نبض آزما ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیس جو ہے وہ صرف آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے اس حلقے میں آتی ہے اور لوگ جو ہے وہ مزید اور جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہیں لیکن اب لوگ جو ہے وہ نہ صرف حلقے کی بات کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پروٹر وے میں جو بڑے مسائل ہیں جن میں بے روزگاری ہے نہنگائی ہے اور دیگر اور مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے بہت ضروری ہیں اور اگر ملک مستحقم نہیں ہوگا تو یہ حلقہ اور اس حلقے کی عوام بھی مستحقم نہیں ہوگی اور ان کا گھر صحیح طرح سے نہیں چل پائے گا اب تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جس پارٹی کو ووٹ دیں جس نمائندوں کو یہاں سے جتوائیں وہ اس کی بات سنیں اس کی بات کو ایوانو تک پہنچائیں جو بجٹ ملے اس میں خرد برد کرنے کے بجائے اس بجٹ کو اس حلقے کی عوام کی بلائی کے لیے افلاح و بہبوت کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا جائے تاکہ اس حلقے میں تعلیم کا نظام بہتر ہو سکے اس حلقے میں گیس بجلی پانی کے مسائل ہو سکے اور اس حلقے میں جو مہنگائی ہے وہ نہ صرف حلقے میں بلکہ پورے پاکستان میں مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام تر اس حلقے کے مسائل اور اس حلقے کے ووٹرز کی کیا رائے ہوگی آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں وہ اب تک پہنچا سکے اپنے میزبان سید عباس حدر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ